بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مینجر گروپ ری اسٹیٹ اینڈ کنسٹریکشن کامپنی کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں مینجر گروپ کے پروجیکٹ گار نمبر 227 پہ موجود ہوں یہ پروجیکٹ ہے جی ابوبکر بلاگ بیری اٹون فیز ایٹ راول پنڈی میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی نیا کام شروع کرتا ہے مہارے ساتھ ہی ایک پلاڈ شروع ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وقتاں فقتاں بیری اٹون کی کنسٹریکشن جو ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے اور خوشی والی باہر یہ ہے کہ جس طرح گھر زیادہ بنتے ہیں آبادی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ما شاء اللہ جو پرائس بھی بڑھ جاتی ہے اور جو کہتے ہیں یہ جو گھر بعد میں بناتے ہیں اس کا کچھرا مچھرا یا گاند شن پڑتا ہے وہ بھی ختم ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ تو ادھر ہے ہمارے پاس ادھر ہے میری لینڈ میں تقریباً کارنر پر ایک پلاڈ تھا ایک دوسرے کارنر پر پلاڈ تھا دوسرے کارنر والا جو وہ ہو گیا شروع ابھی آئیے میں چلتا ہوں آپ کو وہ دکھاتا ہوں انہوں نے پہلے بیٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر چنائی جو ہے کل شروع کریں گے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بیٹ کی جلگ دکھاتا ہوں جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ڈمپر جو ہے یہ مٹی ٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ لے کے جا رہے ہیں یہ پلاڈ کا جو سائز ہوتا ہے تقریباً سات مرلے کا تیس پچپن سائز ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو ادھر لے کے جا رہا تھا مگر یہ مٹی ٹھا رہے تھا میں نے کہا پہلے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ تقریباً جو چھے فوٹ یا پانچ فوٹ خدائی ہوتی ہے وہ خدائی کرتے ہیں خدائی کا اس کا یہ ہوتا کہ یہ مٹی جو ہے اس پلاڈ سے ٹھا کے دوسرے پلاڈ میں پھینکتے ہیں ابھی ان کو تھوڑی سی مٹی چاہیے تھے دو تین ڈمپر وہ ٹھا کے لے کے گئے ہیں یہ مٹی بیک فیلنگ کدھر کرنی ہے وہ ابھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو پلاڈ کی کچھ ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھنی ہے ہمارے چینل کو لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے بہت شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ جو میں نے آپ کو مٹی ابھی دکھائی ہے اس پلاڈ سے ٹھائی گئی ہے اس کا سائز تقریباً ہے یہ ایکسٹر لینڈ والا یہ کارنر پلاٹ ہے اس کا سائز جو ہے یہ پہنتی بھئی پچپن ہے تو اس میں مٹی جو تقریباً خدائی جو ہوئی ہے وہ پانچ فٹ ہوئی ہے پانچ فٹ کے بعد ایک فٹ جو ہے وہ بیٹ ڈالا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ پہ جس کو ٹو وال کہتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے آر سی سی ہوئی ہے یہ تقریباً اوپر آپ کو ڈیڑھ فٹ نظر آ رہا ہے تقریباً اتنا ہی نیچے جو ہے گئے ہیں تقریباً تین فٹ کی جو ہے وہ ٹو وال جس کو کہتے ہیں وہ نکالی گئی ہے اور اس میں یہ آر سی سی کی ہے یہ ایسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اور ابھی جو انہوں نے چنائی شروع کرنی تھی اس لیے نکیت پہ اوپر حاجی صاحب بکلم خود کھڑے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ترائی لگوار ہیں اور تاکہ یہ جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کنکریڈ کی جو ایکسیجن ہے وہ ترائی ہوتی ہے ترائی آئیسہ بکلم خود ماشاء اللہ لگواتے ہیں تو وہ ان کا پیچھے بیک سیٹ پہ ہمارے گھر کے ساتھ جو مٹیریل وغیرہ پڑا ہے اب شکر الحمدللہ کافی عطا کیے بار آگئے ہیں یہ جو وال آپ کو سریعے کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ ڈاول جو کھڑے ہیں یہ دیوار اور اس دیوار کے ساتھ جو ڈاول کھڑے ہیں اور یہ سیڈوں پہ جو ہیں یہ ٹوٹل آر سی سی ہوگی یہاں پہ سیڈوں پہ شٹرنگ لگے گی ساتھ ساتھ یہ جو اوپر ہے یہ دیکھیں رنگت ہوگی ہے یہ ڈرینگ روم آگیا ٹی وی لانچ آگیا کچن بیڈ روم دو بیڈ روم ہے اس میں تین ماشاء اللہ اچھا جی ماشاء اللہ آپ نے تو کمال کر دی یہ ایکسٹر لینڈ والا پلاٹ ہے انہوں نے تین بیڈ روم ماشاء اللہ رکھے ہیں بیک سیڈ پہ گلی آگی اچھا اچھا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور یہ جو آپ نے پوچھنا ہوگا یہاں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس میں سریعہ کتنا ڈال چکا یہاں تک یہ حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں حاج صاحب کتنا سریعہ یہاں تک لگ گیا یہ تقریبا سریعہ بھی بیم صرف رہ گئے ہیں وہ ڈالنے تقریبا ساڑھے ساٹھ ٹن سریعہ جو ہے یہ ادھر لگ گیا وہ پہلے بیڈ ڈالا ہے بیڈ کے بعد یہ آر سی سی دیواریں بنی ہیں اس کے اوپر ہے جب یہ ہم نے پانچ فوٹ اوپر لے کے آنا ہے ابھی تو رہ گیا تقریبا چار تین فوٹ تین فوٹ رہ گیا جی تین فوٹ کے اوپر پھر بیم آنا ہے تب تک تقریبا ساڑھے سا سے آٹھ ٹن سریعہ جو ہے یہاں پر لگ چکا ہے یہ سریعہ کا ہی ریٹ آپ نکالیں آج کال تو سیمٹ بھی جو ہے ساڑھے بارہ سو پلاس کی بوری ہو گئی ہے ریت کریش اس کا ریٹ اپنا بڑا ہوا ہے جب ہم پیسے مانگتے ہیں کسٹمر سے تو وہ کہتے ہیں یار یہ اتنے تو لگے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کنسٹریکشن بیریہ ٹون کی ہے بیریہ ٹون جو ہے کنسٹریکشن بہت ہی پیدار کراتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو ہے اس کے اوپر جس طرح جائیں گے جب چنائی شروع ہوگی کوشش کریں گے وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائی جائیں جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گر سات مرلے کا یا پانچ مرلے کا یا دس مرلے کا کنال کا بیریہ ٹون دو ٹینکیں دیتا ہے ایک گٹر والی ٹینکی جس کو کہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی ہائٹ پانچ فوٹ ہوتی ہے یہ جب پلنٹ بیم پہ آئیں گے جس کو ڈی پی سی کہتے ہیں اس وقت اس کی چھات لگائی جائے گی اس کے اوپر سریعہ ڈال کے اس کو بند کر دیا جائے گا مہینول کا ڈکنڈ ڈیڑ بی ڈیڑ کا تقریبا رکھا جاتا ہے یا دو بھی دو کا رکھ لیں جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں اس میں پبندی نہیں ہے دو ٹینک ہوتے ہیں ایک یہ صاف پانی کے لیے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی چپ کرتے ہیں چھوڑ دیا گیا ہے یہ اس کی برائی بھی ڈی پی سی پی ہوگی جی ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے یہ آپ نے کمنٹس بکس میں جا کے بتانا ہے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک چیز بتانا بھول گیا ہوں وہ دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈاول کھڑے ہیں یہ نیچے سے زمین سے لے کے اوپر تک جائیں گے یہ جو ڈاول کھڑے ہیں یہ بیم کالم ہوتے ہیں یہ اس میں جتنے کالم ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈاول جو ہے بنسبت دوسرے سے وہ تین فوٹ ہیں یہ پانچ فوٹ ہیں یہ کھڑے ہیں یہ اسی طرح سے اوپر جائیں گے آخری منزل تک یہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے آج کی ویڈیو یہاں پہ کرتے ہیں ختم جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ